اُن میرے محترم سامعین اِس اے بہترین آج دی بہت عظمت اللہ دن گزر ہے عظمت اللہ راہ دے سارا شعبان عظیم آئے لیکن دیکھو ساڑھے گھار جو قرآن پیئے اصلا کتنا قرآن دے نال مربوط ہے بجائے دی خوشی منائے دیکھو نا جی اجنہ عظیم ہستی ہیں دے دے منائے ویندن اُنہا دے کمال دے تذکرے کیتے ویندن پھر اندر ایک جذبہ پیدا ہوں دا کہ اُنہا دے کمال یاد کر کے بندہ اپنے اندر ایک جذبہ عمل پیدا کرے کہتا ہے سُڑا ہی نا یہ ڈیاں وڈی ہستی ہیں دے ذکر تھی ویند دے بندہ کھ کھ پلے نا پا کے ویندن دنیا دے جنہاں لوگاں دے تذکرے ہوندن ٹی ملائے ویندن اُن لوگاں دے کمال دا ذکر کیتا ویندہ اور لوگاں دے تو اثر لیندن ایک واحد اصی لوگ ہیں کہ جیڑی کائناتو عظیم ہستی ہیں ذکر بھی اُنہا دے اصی خالی اُٹھ دے آئے اصلا پہلے مقصد بھی نہیں سمجھا کہ خوشی کرنا کیا ہے مقصد کیا ہے خوشی ملے بھائیو وہ ہوتی ہے جس خوشی دے بھی چاہے اہلِ بید بھی خوش ہوئے اللہ بھی خوش ہوئے سُنے دے بھائیو اس لیے جشن کرو خوشی مناو لیکن یہ دیکھو جو خوشی جس انداز سے ہم منا رہے ہیں اللہ خوش ہوگا اہلِ بید خوش ہو سے اور پھر خاص کر مولا امام حسین علی صلی اللہ علیہ وسلم جس دہ سب نرز یادہ خرچ دین تھے وئے یہ مہیجہ نہیں یعنی اس وقت میں نے بھائیو قرآن ساڑھ گھر موجود ہے اور مولا امام حسین علی صلی اللہ علیہ وسلم دہ ذکر سننے والو مولا امام حسین وہ کاریے قرآن ہے بدن کربلا میں ہے سب لوگ کے نیزہ پر ابتلاویت قرآن کر رہا ہے یہ مہیجہ نہیں اب دیکھو اگر اسی قرآن دے مطابق زندگی گزار رہے تو بارہ ہاتے چودہ راضی ہو سین اللہ بھی راضی ہو سین اگر قرآن کے خلاف زندگی ہے تو اہلِ بید کے خلاف زندگی گزار رہے کہ خیالِ قرآن پڑھو تا سی پہلے تا قرآن دا پڑھنا بھی ثواب ہے یعنی اتنا ثواب ہے قرآن دا جناب فرمایا جنابِ سلمانِ فارسین و سلمان علیکہ بے تلاوتِ القرآن قرآن ضرور پڑھو چونکہ اِنَا قِرَاتَ الْقُرَانِ کَفَارَةٌ لِسْنُوبِ قرآن کا پڑھنا گناہوں کا کفارہ ہے سِتْرَةٌ مِنَ النَّارِ آگ سے یعنی عذاب سے بچائے گا امانُ من العذاب اللہ کے عذاب سے امان کا ذریعہ ہے یُکْتَبْ لِمَنْ يَقْرَبِ كُلِ آیَةٍ سَوَابَ مَيَاتِ شَهِدٍ جو ایک آیت تلاوت کرے اللہ سو شہید کا ثواب عطا کرتا اتنی بڑی عظمت علیک کتاب جانتا ہے پڑھنا پھر اس کے مطابق زندگی گزارنا پھر عمل کرنا پڑھو پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو دنیا دے بڑا دور ہے گلشتے بڑا دور ہے کتنے بندے قرآن پڑھے بیٹھے ہو کیا کل جواب دے سو جیسے لئے قرآن حاضر تھی میرا اللہ ان میں بھی میری توہین کی نہیں ان میں بھی میری بات نہیں مانی تھی اے منو دسو قرآن ساٹھے گھر موجود ہے قرآن شرک درو گئے دا نیر گئے دا لا تنشرے کو بھی شائعان خبردار مشرک نہ پڑھیں مشرک دا ٹھکانے ہی جہنم ہے کیا خیالے قرآن نماز دھوکم نے دا نہیں دے دا جی چونکہ قرآن ہے کیم السلاة والا تکونو من المشرکی نماز پڑھو مشرک نہ پڑھو ان میں منو دسو جیڑا بن دا اچھا جیڑا بن دا نماز نہیں پڑھ دا قرآن دی مخالفت ہے یا نہیں جیڑا اہل بیت قرآن دی مخالفت کر رہی ہے وہ اہل بیت دیتات کر رہے ہیں چونکہ قرآن اہل بیت دینا لی اہل بیت قرآن دینا لی اب جو قرآن کی مخالفت کر رہا ہے کیا وہ اہل بیت کی اطاعت کر رہا ہے مولا اہلی کی اطاعت کر رہا ہے کیا خیال ہے قرآن روزہ کا حکم دیتا ہے جو قرآن کی مخالفت ہے یا نہیں جو قرآن کی مخالفت کر رہا ہے مولا اہلی اہل بیت مخالفت کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہر عمل دے بھی جو دیکھو میرے بھائیوں کو مساکت نہیں جائیں بھیجائیں اللہ تو چاہ دے پھر میں دسوں قرآن جھوٹ روک ہے نہیں روکا قرآن قرآن دادے لعنت اللہ اللہ کی لعنت ہے وہ دسوں جہنے دے قرآن لعنت کریں دے جھوٹک مولا علی شعبہ دے دی یہ بس سے قرآن روکتا ہے نہیں روکتا کیا خیال ہے اس وقت میں میرے بھائیوں والدین کے احترام قرآن حکم نہیں دے نہیں دے قرآن داد اللہ تکل اللہ معفوف بھی آؤں انہوں نے سامنے نہ کرو اب جڑا والدین دینا فرمانی کر رہے قرآن دی مخالفت کر رہے نہیں کر رہا پھر لہل بیت کی تاتیسی میں آئے یعنی سارے ٹائم نہیں میں زیادہ یعنی تو سوچو خدا رہا فکر کر اچھا کہتے سو قرآن حرام تو رکھیں دے نہیں رکھیں دے قرآن دے یا یوہناتو قلوم ما فیلہ ارد حلالا تیبا لوگو حلال کھو حرام دے نیڑے ناونجو لا تطوی خودوات شیطان شیطان کے قریب یعنی شیطان کی پیروی نہ کرو حرام کھانا شیطان کی پیروی ہے ان میں دسو جڑا بندہ حرام کھان دے قرآن دی مخالفت ہے یا نہیں سود حرام ہے یا نہیں رشوت حرام ہے یا یا بہت طریقے دے نال ٹھکیا نال غلب نال رول نال پڑھے بھائیں غلط کاریا نال جیڑا دولت جمع کر دیں حرام ہے یا نہیں اب جو قرآن کی مخالفت کر رہا ہے کیا وہ مولا علی کی اطاعت کر رہا ہے قرآن غناء سے منع کرتا ہے نہیں کرتا راگ سے جھوٹ سے غناء سے بھی ہے یا اسے قرآن منع کرتا ہے نہیں کرتا اب جو اس انداز میں قرآن پڑھ رہا ہے جا غناء کر رہا ہے کیا اہلِ بیت اجازت دیں گے پھر قرآن غناء سے بڑھا جائے سنو دے پھو سواب تیسی اہلِ بیت قرآن دے براون اہلِ بیت کا ذکر خناء سے کیا جائے خدا رہا فکر کر قرآن میں یار پڑھا ہو قرآن راضی تا ہے اہلِ بیت راضی ٹائم نہیں ورنا کہ اللہ مہارت کا سی پڑھنا کافی نہیں بڑے بڑے علماء جانا حجاج بن یوسف دا ہے اہی نا حکومت آئی تے حجاج بن یوسف جی کہا جنابِ کوفہ دینی یا حجاج بن یامور آلے میں دینی شاہ بھی وٹ آلے میں تے اس نے اکر میں ید زہادہ دینے تے میں گیاں حجاج بن سڑائے میں گیاں تے حجاج بن جائے دے آج میں ید زہادہ دینے میں ایک بندہ قربان کرنا چاہنا یعنی قربانی کرنا چاہنا ایک بندے دی وقت بندے دی قربانی بھی ہو دی اس نے اکر نہیں فور ایک بندہ بولایا نہیں جنابِ یاجہ بن عمر زحیف کڑیاں جکڑے ویں اکر لگا حجاجہ دے یا یا اتازمنہ کا زحیم والی عراق تو اپنے آپ کو عراق دوڑا بندر سمجھے دیں اس لئے کہا نہیں بھئی میں اہلِ عراق کا بڑا آدمی نہیں ہوں انا فقیح من فقہ آلِ عراق اہلِ عراق میں اہلِ عراق کے فقہا میں سے ایک عالم ہوں اس لئے کہ پھر کیا انہ کا ازامتہ انہ الحسن والحسین من ضروریت رسول کیا تو یہ گمان کرتا ہے کہ حسن اور حسن اور حضور کی ضروریت اولاد ہیں تمجھو کیا تو یہ خیال کرتا ہے کہ حسن اور حسن حضور کی ضروریت ہیں اولاد ہیں حسن اور حسن حضور کی ضروریت اولاد ہیں حق ہے جو ضروریت رسول ہیں خیران ہویا ہے من ایئے فقہ کیویت انہوں پتہ جو کس فقہ میں حسن حسن حضوریت رسول ہیں فرمایا پہ کتاب اللہ میں اللہ دی کتاب سے ثابت کرتا ہوں بحسن اور حسن حضوریت رسول ہیں شابی بڑا حالے میں میں رہو ہزار اٹھا ہے اکھڑا گا اس ماہ ماجکور سنتا سی کیا دا بھی ہے تجھو اٹھا بڑا حالے میں کیا تیکیدیں قرآن ہی پڑھا ہے بحسن اور حسن حضوریت رسول ہیں شابی آدھے میں بڑا زور لائے کوشش کی دیئے جالتو فقر و فیضالک اس بات کو سوچنے لگا لیکن لم عجد فلقرآن شہر تدلو علا زالک لیکن میں جتنی کوشش کی تھی میں کوئی ایسی دلیل نہیں ملی کہ میں ثابت کرنا کہ حسن حضوریت رسول ہیں وہ قرآن تھے پڑھتے پیان لیکن خود حج آجا دیں کیا اے آیت دلیل تا نہ بڑے سے فَمَنْ عَاجَا قَفِيَا مِمْ بَادِمَا جَاكَا مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْتَالُوْنَا دُوبْنَانَا وَابْنَاكُمْ وَنِسَانَا وَنِسَاكُمْ وَانْفُوْسَنَا وَانْفُوْسَنَا سُمْحَنَا نَوْتَالِفَجَرْ فَنَجْلْآنَا تَلَّا اَرْخَازِبِيرْ یہ دلیل تو آیت نہ بڑے سے جنابِ یا جادے یہ بڑی دلیل ہے لیکن میں اور دلیل دوں گا اور دلیل دوں گا حجاجہ دے اگر اس دلیل گولے میں ہزار دیرہ منام دے ساہا کے پڑھ وَمِنْ ذُرِيَةِ دَاوُدَ وَسُنَيْمَانِ یہ پڑھتا ہے حجاجہ جو کہ حافظِ قرآن ہے یہ حافظِ قرآن ہے پڑھنا کافی نہیں سنو دے وہ قرآن سمجھنا اور قرآن پر عمل کرنا ہے آخر دے وَزَكْرِيَةِ وَيَایَا وَعِسَا پُچھا جنابِ یا یا نَي وَزَكْرِيَةِ کیسے ذریعتِ ابراہیم ہے لَا عَبُّ اللَّهِ حَزْرَتِ حِزَاقَ تو باپ ہی نہیں ہے وہ کیسے ذریعتِ ابراہیم ہے اَخْلَقَ بِنْ كَيْبَلِ اُمْ مَرْيَم وہ جنابِ مرْيَم کی وجہ سے وہ حضرتِ ابراہیم کی ذریعت ہے وہ بعد وقت حضرتِ مریم اور ابراہیم کا فاصلہ بھی دیکھو بطور اور محمد کا فاصلہ بھی دیکھو اس وقت ہے اب پڑھنا کافی نہیں جب تک قرآن سمجھا نہ جاوے سامجھ کے پھر عمل کر کے اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اگر میرے بھائیوں کامیابی چاہتے ہو خود بھی قرآن پڑھو بچانو قرآن پڑھو خود قرآن آخری ہے اَيُّا يَوَلَّذِينَ آمَنُكُوا اَلْفَوْسَكُمْ عَلِيكُمْ نَعْرَا اوہ لوگوں کو مومن ومومن اب قطاب ہو رہا ہے قرآن آپ بھی جہنم سے بچو اور اپنے اہل و یال کو بھی جہنم سے بچاؤ قرآن اور اہلِ بیت کے ساتھ تمسک رکھو اب اہلِ بیت کو راضی کرنا ہے تو قرآن پڑھو قرآن دیکھو جو قرآن کہتا ہے وہ ہی بارہات چودر کہتی ہے سُڑھ دے بھائیو یہ تو کلی رولے علی نہیں رہ گی تُنے دوانج اپنا کردار قرآن مطابق کریں دوانج اگر قرآن کے مطابق کردار ہے اگر قرآن کے خلاف زندگی گزارہ ہے نہ بارہ راضی نہ چودر راضی نہ اللہ راضی سُڑھ دے بھائیو ہو انہی شخصہ قرآن کی مخالفت ہو اور اہلِ بیت راضی ہوں مولا حسین دیکھو پوچھو خوشی بنانے والوں جس نے اتنی بڑی قروانی دی ہے کیا حسین راضی ہو جائے گا قرآن کی مخالفت پر میرے خیال اتنا کافی اللہ تو انہیں بہتوانو ہر کے حال محضوز کرسن لیکن خدا راہ قرآن میرے ذیمہ دعائی پر لینے عزیزان میں اولاد بارے میرے اللہ یہ امومن بے اولاد صدقہ مصرومین دی ازمدہ مولا امام حسین علیہ السلام دی بلاد باست صدقہ انہوں نے اولاد نرین اداف